بسم اندہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کلاٹھ اینڈ سٹیٹیز آج میں آپ کے ساتھ بازو ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں اور اسی ڈیزائن کو فالو کرتے ہوئے سٹائلش دامن ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بازو کا ڈیزائن میں آرگینزا کے ساتھ بناوں گی آرگینزا آپ جتنا بازو کھلا رکھنا چاہتے ہیں آپ اتنا لیں اور چڑھائی اس کی میں نے نو انچ لی ہے جس کے پر پریٹس بنیں گے اور کچھ سلائیوں میں آئے گا اور اس کے پر میں لیسیز بھی ٹیچ کروں گی اور پریٹس بننے کے بعد یہ تقریباً ساڑھے تین انچ رہ جائے گا جو کہ بازو کی لیند میں شامل ہو جائے گا تقریباً ڈیرھ انچ کے فاصلے پر میں پہلے پلیٹ کا نشان بناؤں گی پھر ایک انچ کے فاصلے پر اس طرح سے میں چار پلیٹس بناؤں گی آپ چاہیں تو پنٹیکس بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم پریٹس سے نشان بنا لیں گے تو دونوں کے اوپر ایک ان نشان آئیں گے اسی طرح سے ہم دعوان کا ڈیزائن بھی بنائیں گے پلیٹس کے نشانوں کو ہم صحیح کریں گے اور اس طرح سے ہم سلائی لگا لیں گے چار پلیٹس بنانے کے بعد بازو کے فرنٹ پر میں یہ چھوٹی والی لے سٹیچ کروں گی اولٹی سائیڈ اوپر کی طرف رکھئے اب اس کو اولٹی سائیڈ کی طرف ٹرن کر دوں گی اور ہم اسے اورگینزا فیبرک کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اب یہ کچھ حصہ میں اس طرح سے فولڈ کر لوں گی اولٹی سائیڈ کی طرف فولڈ کریں گے اس کو اور اس اسے کو بھی اس طرح سے ٹرن کرتے ہوئے سلائی لگا لیں گے تاکہ دھاگے وغیرہ نہیں نکلیں اور ہمیں اوگر لاک کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اب یہ میں نے لیس دیا جو کہ تقریباً دو انچوڑی ہے آپ کسی بھی ڈیزائن میں لے سکتے ہیں اس طرح سے کٹ ورک میں لیس آج کل مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہیں اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے کہ وہ نیچے والی سلائی بھی چھپ چاہ گی اور یہ کٹ ورک بھی اس کا نظر آئے گا اور بہت اچھی لگ رہی ہے یہ لیس یہ کٹ ورک لیسیز جو ہیں ڈیفرنٹ طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ اپنے کسی ڈریس پہ سلیک کی فیسنگ پٹی لگا کر تو پھر اپلک ورک کروا سکتے ہیں اور یہ مارا سلیفز کا ڈیزائن تیار ہے اسی طرح سے آپ نے دامن کا ڈیزائن بھی تیار کرنا ہے اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں thank you so much اللہ حافظ